بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عبارت سورة الانعام کی ہے پارہ ہے یہ آجوان اور سورة الانعام وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس میں تحت الخط جو عبارت ہے وہ کونسی ہے تحت الخط عبارت کیا ہے تَعْقُلُوا کون اس کو کرے گا عجی عبدالرزاق صاحب عبارت نمبر سولہ میں اصل میں ہے تَعْقُلُوا جناب انہوں نے بتایا کہ اس کا مادہ ہے حمزہ کاف اور لام اچھا اس کے فیل کی کونسی قسم ہے یہ تَعْقُلُوا محموزل نہیں محموزل محموز تھیل کی کسم ہے یہ بھی اتفاق شب تک جتنی مثالیں آئیں ہیں سارے کس کی ہیں محموزل تَعْقُلُوا محموزل اچھا یہ بتائیے کہ اس میں اس کا وہ کیا ہے یہ لا کی وجہ سے فیلِ عمر ہے الفاظ یہ لا تَعْقُلُوا نہیں فیلِ عمر نہیں ہو سکتا یہ لا تَعْقُلُوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کونسا ہے فیلِ نہیں جب لا لگتا ہے تو پھر وہ نہیں صحیح تو آپ کہیں گے کہ فیلِ نہیں ہے یہ اور فیلِ نہیں میں جمع مذکر حاضر ہاں جمع مذکر حاضر کئی صغہ ہے اور لا نے اس کو مجزوم کر دیا مجزوم کیوں ہے لا اِنہی کی وجہ سے لا اِنہی کی وجہ سے کیا ہے یہ مجزوم ہے اچھا جی اچھا جی اب اس کا جہاں تک ترجمہ کا تعلق ہے تو وہ غور کیجئے وَلَا تَعْقُلُوا اور تم سب مت کھاؤ مما اس میں سے لم یسکر ہے اصل میں اصل میں کیا ہے لم یسکر لم جو ہے وہ جوازم مزارے میں سے ہے اس نے یسکر کو جذن دیا لیکن ملانے کے لئے وہ زیب دینی پڑی یسکر پر ٹھیک ہے ٹھیک لم یسکر اسم اللہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کے نام کا علیہ جس پر اور تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا یسکر یہ مجھول کا سیغہ ہے ذکر نہیں کیا گیا اور لم نے اس کو کیا کر دیا ہے مجھول کر دیا ہے اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صحیح سترمی عبارت ہے یہ سورة العراف ہے پارا نمہ سورة العراف وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تَحَتُ الْقَطْ یہاں پر لفظات دیکھ رہے ہیں قُرِعَ جی راہ صاحب قُرِعَ قُرِعَ جناب اس کا مادہ آپ نے بتایا قاف قاف راہ حمزہ یہ فیل کی کون سی قسم ہے یہ محموز اللام ہے جناب یہ پہلی مثال آئی ہے محموز اللام اس سے پہلے تمام مثال ہے محموز اللام اچھا جی اور اس میں یہ کیا ہے جی پوریا بلکت صحیح آپ کہیں گے ماضی مجھول ماضی مجھول میں کون سا سیگہ ہے بلکت صحیح پہلا سیگہ ماضی مجھول میں واحد مذکر اور غائب ماضی مذکر غائب کا سیگہ ہے بلکت صحیح واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے جناب یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے بلکت صحیح بلکت صحیح کوئی واقعہ جو کہ ماضی میں کبھی ایک بار ہو اور ازا کے معنی ہوتا ہے جب بھی کوئی واقعہ جو کہ بار بار ہو وَعِذَا قُرِعَا اور جب بھی پڑھا جائے قُرِعَا مجھول ہے اور جب بھی پڑھا جائے الْقُرْآنُ قُرْآن آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن یہاں پر کیا ہے نائب الفائل ہے اور جب بھی قرآن پڑھا جائے فَسْتَمِعُوا لَهُ فَسْتَمِعُوا لَهُ پس اس کو اگر یہاں پر یہ ہوتا فَسْمَعُوا تو ہم کہتے سنو اگر یہ ہوتا فَسْمَعُوا صلاحی مجرب سے تو ہم کہتے کہ اس کو کیا کرو فَسْمَعُوا لَهُ اس کو سنو لیکن یہ آیا ہے بابِ استفعال سے استماع اور بابِ استفعال سے بھی آتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا فَسْتَمِعُوا لَهُ اس کے بعد یہ لام کا صلح آتا ہے استماع کے بعد پس اس کو غور سے سنو وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنِ اور جب قرآنِ حَكِيم پڑھا جائے فَسْتَمِعُوا لَهُ پس اس کو غور سے سنو آگے الفاظیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تم رحم کیے جاؤ اٹھارویں عبارت یہ ہے سورہ انفال یہ پارہ ہے نمہ اور سورہ انفال لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ یہ پارہ نمہ نہیں بلکہ دسماع ہے لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ جی آئے ہیں بلکہ تین الارض اور اللفتہ اور اس کے بعد پھر اللفا تو عطیق صاحب ذرا دیکھئے اس میں سب سے پہلے ہے اس میں ارض ہاں یہ سر میں آیا ہے ماثل ارضی اچھا تو مادہ کیا جناب اس کا علف نہیں کہیں گے حمزہ را اور ذواب کیا ہے یہ محموز یہ بھی پھر محموز الفا یہ ایک اسم ہے اور حالت اسی کیا ہے یہ حالت جر ہے کیوں ہاں مجرور ہے آپ کہیں گے فی کی وجہ سے یہ مجرور ہے اچھا اسی عبارت میں دوسرا تحت الخط لفظ اللفتہ اللفتہ اس کا مادہ حمزہ لام اور فا بلکہ ٹھیک اچھا یہ بھی کیا ہے محموز الفا ہے اللفتہ کیا محسوس کر رہے ہیں اللفتہ کو دیکھ کر دیکھیں تشدید یہ بتا رہی ہے کہ یہ فلاسی مجرد نہیں ہو سکتا تشدید بتا رہی ہے کہ فلاسی مجرد نہیں ہے فلاسی مزید ہے فلاسی مزید میں دو باب ایسے ہیں جن میں تشدید آتی ہے باب تفعیل اور باب تفاعل باب تفعیل میں باب کیا ہے فعل یفعلو تفعیلن اگر غور کیجئے فعل یفعلو تفعیلن اس مادہ سے اگر ہم کریں گے تو کیا بنے گا اللفا یعلفو تعلیفن تو اللفا 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 کے گردان کریں گے تو کیا ہوگا اللفا اللفا اللفو اللفت اللفتہ 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 ٹھیک ہے تو آپ پھر جب تشدید آگئی تو اب آپ اس پہ یا تو باب تفعیل ہوگا یا باب تفعیل تو آپ کہیں گے باب تفعیل میں تفعیل میں ماضی ماضی معروف کا کا واحد مذکر آذر کا سیغہ صحیح اللفتہ اسی طرح سے آگے اللفا ہے یہ تو اور آسان ہوگیا پھر یہ تو پہلے سیغہ ہوگیا ٹھیک ہے جی مادہ بھی وہی محمود الفا باب تفعیل میں ماضی معروف کا واحد مذکر اور غائب بس یہ فرق ہے غائب کا سیغہ اللفا اللفا ترجمہ ایسا سا کریں گے ذرا تھوڑا طویلہ میں کر دیتا ہوں لو انفقتا انفقتا یونسے کو انساکن باب افعال ہے انفقتا معنی خرچ کرنا لو انفقتا یہ تا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی سا سیغہ ہے ساتوان لو انفقتا اگر تو خرچ کرتا اگر تو خرچ کرتا عدد سے ترجمہ کریں گے بات حضور کے لئے ہے اے نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے ماں فیل ارضی جو کچھ بھی زمین میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے جمیعا سارے کسارا جمیعا یہ حال ہے ماں کا ماں معنی جو کچھ اور جو کچھ کا حال کیا ہے کہ وہ سارے کسارا ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ماں اللفتہ آپ الفت نہیں ڈال سکتے بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان اللہ فائیو علف امانے محبت پیدا کرنا الفت ڈالنا آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے آپ الفت نہیں ڈال سکتے آپ نہیں جوٹ سکتے ان کے دلوں کو یعنی آپ ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے وَلَا كِنَّ اللَّهَ اور لیکن یہ اللہ ہے وَلَا كِنَّ اللَّهَ جیسے انہ کے بعد اسم پر نصب ہوتا ہے لاکنہ کے بعد بھی اسم پر کیا ہوتا ہے نصب ہوتا ہے لاکنہ انہ انہ لا اللہ یہ سارے کے سارے یہ کیا ہیں حروف مشبہ بالفیل جیسے فیل اپنے اسم کو نصب دے دیتا ہے اسی طرح سے یہ بھی نصب دیتے ہیں ولیکن اللہ اور لیکن اللہ ہے اللہ فبین قلوبہم جس نے ان کے درمیان محبت ڈال دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کرتے جو زمین میں ہے آپ ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا نہیں فرما سکتے تھے اور لیکن اللہ ہے جس نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی یہ صحابہ اکرام جو آپس میں شیر و شکر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اپنے اوپر دوسرے بھائی کو ترجیح دینے والے یہ تمام ان کی کیسیات کس نے پیدا کی اللہ نے کنیسی عبارت یہ سورہ توبہ کے ہے دسنا پارہ ہے سورہ توبہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا ذَلِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا ذَلِّ جی اس میں ہے تحت الخط لفظ اے زن اے زن ملانے کے لیے اے زلی کر دیا آگے لام سے ملا دیا نوم ساکر کے بعد لام آرہا تھا ادغام ہو گیا اصل میں ہے اے زن اس کا مادہ عبد الرزاق کا ہاں حمزہ زال اور نون بلکل ٹھیک اور کیا ہے یہ محمود محمود الفا اور یہ کون سا سیغہ ہوگا پھر ایزل بلکل صحیح فیلِ عمر فیلِ عمر میں واحد مذکر حاضر کا سیغہ اور اس میں یہ بتائیے کہ کیونکہ یہ عمر ہے لہذا یہ کیا ہے مجزوم عمر مجزوم ہوتا ہے اصل میں دیکھئے اصل لفظ ہوتا ہے ازنا یا زنو باب سمیاد سے یا زنو سے حاضر کفیقہ پہلا بنے گا تا زنو اور جب اس کا فیلِ عمر بنائیں گے علامتِ مذارے ہٹا کر اس کی جگہ کیا لگا دیں گے الف زیر والا حمزہ اپنی جگہ رہے گا اور یہ ہو جائے گا اے آخری اس کو اسم وہ دے دیں گے کیا ہاں اور عام طور پر یہ حمزہ جو ہے جب دو حمزہ کھٹے ہوتے ہیں تو اس کی ریایت کرتے ہوئے اس حرکت کے مصادق بدل جاتا ہے صحیح ہے تو یہ اصل میں تھا ای زن اصل میں کیا تھا ای زن لیکن چونکہ اب حرش ات فارہ پیچھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْ لُوْزَلِّيْ جب ملانا پڑا يَكُوْ لُوْزَلِّيْ تو جب يَكُوْ آخر میں تھا يَكُونُ اے زلِّ لیکن جب ملاتے ہیں تو یہ حمزہ تول وصل بن جاتا ہے اور یہ اپنی حرکت کیا ہے چھوڑ دیتا ہے جو ہر عمر کا حمزہ اپنی حرکت چھوڑتا ہے سوائے باب افعال کے اس کا عمر کا حمزہ اپنے جگہ رہتا ہے اسے جب جگہ چھوڑی تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو یا تھا یہ دوبارہ اسی حمزہ کے اندر بدل گیا یہ میں نے بتایا تھا کہ پھر یہ یا دوبارہ اسی حمزہ کے اندر بدل گیا اور یہ شکل یہ پیدا ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْ يَكُوْ لُوْزَن اب آگے چونکہ پھر لام ہے اور یہ قاعدہ ہے ادغام کا کہ اگر نون ساکن کے بعد آگے یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو پھر ملانے کے لئے اس میں ادغام کرتے ہیں تو ادغام ایسے ہوگا اور پھر یہ نون پڑھا نہیں جائے گا بلکہ ادغام ہو جائے گا يَكُوْ لُوْزَلِّ تو یہ اسی کنسٹرکشن ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی چیز کلیر نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی بھی لفظ ہو تو پھر ادغام ہو جاتا ہے تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا ذَلِّ اچھا اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا عبدالرزاق صاحب وَمِنْهُمْ اُنْمَے سے ہاں یہ کہا اے ذلی میرے لیے مجھے اجازت دو اذن اذن کے معنی اجازت وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہیں مَنْ يَقُولُوا جو کہ یہ کہتا ہے اور ان میں سے ہے جو کہ یہ کہتا ہے اے ذلی مجھے اجازت دو اے ذلی مجھے اجازت دو وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہے بَنْ يَقُولُ وَزَلِّ جو کہتا ہے مجھے اجازت دو یہ ایک شخص تھا جب بن قیس انتہائی جو ہے وہ بدبخت انسان غزہ طبوک کے موقع پر مختلف لوگوں نے غزہ میں ناشرکت کے لیے کئی عذر پیش کیے یہ بڑا عجیب قسم کا عذر لے کر آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں روم کی طرف اور جو روم کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں چونکہ عورتوں کا بڑا گرویدہ ہوں مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میں عورتوں کے فتنے میں آ جاؤں گا اس لیے میرے تقویہ کا تقاضی یہ ہے کہ مجھے آپ وہاں پر ساتھ لے کر نہ جائیں بہت دوسرے لوگوں پر ایک قسم کا ایرگام تھا کہ وہ تو غالباً اسی چکر میں جا رہے ہیں اور میں بڑا متقیم ہوں میں گھر بیٹھنا چاہتا ہوں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا ذَلِّ ان میں سے ایسا بدبختی ہے جو کہتا ہے یہ ہے کہ مجھے اجازت دیں وَلَا تَفْتِنِّ اور مجھے فتنے میں مت ڈالیں آگے اللہ کا تسرہ یہ ہے عَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَتُو یہ فتنے کے اندر تو پڑ گئے جہاد سے باز رہ کر گھر بیٹھ کر فتنے کے اندر تو پڑ چکا ہے یہ اور مزید کس فتنے میں پڑے گئے اچھا جی اس کے بعد جناب بیسویں عبارت جو ہے یہ سورہ حود کی ہے بارمہ پارہ ہے اور سورہ حود فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ یہاں پر تَحْتُ الْخَطْ لَفْز ہے تَبْتَئِسْ یہ اب کون بتائے گا تَبْتَئِسْ جی تَبْتَئِسْ جی ستاشت مادہ جی آدل کسی جناب با حمزہ اور سین اور یہ کون سا ہوگا محمود ہاں محمود آئین بلکت صحیح یہ پہلے مثال آئی ہے محمود آئین پہ آچھا کچھ بتا سکیں گے کہ یہ کیا چیز ہے لا تَبْتَئِسْ بلکت صحیح جناب یہ سیلے نحی میں واحد مذکر اور حاضر پھلکت پہلا ہی سیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا سیغہ اور چونکہ فیلے نہیں ہے اس لئے پھر آپ اس کی حالت کیا کہیں گے مجزوم لا اے نحی نے اس کو کیا کر دیا مجزوم کر دیا اچھا اس کو سمجھئے کہ یہ اصل میں ہے بابِ استعال بلکہ یوں بھی کہنا چاہیے کہ ہاں جی آپ کہیں گے بابِ استعال میں بابِ استعال میں سیلے نہیں کا بابِ استعال میں کیا ہے جی سیلے نہیں کا واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے اور مجزوم ہے ابتعسا یبتعسو سیئے بلکہ سیئے ابتعسا یبتعسو سے یبتعسو سے تبتعس تبتعسو تھا لیکن مجزوم ہو گیا لا کی وجہ سے بلکہ سیئے فلا تبتعس بما قانو یفعلون تو ابتعسا یبتعسو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں جی غمجین ہونا بابِ استعال میں غمجین ہونا تو فلا تبتعس ہاں صحیح ہے ہاں جو وہ لوگ کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے فلا تبتعس پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمجین نہ ہو آپ دلگیر نہ ہو یا آپ غمجین نہ ہو بما اس چیز کی وجہ سے قانو یفعلون ماضی استمراری ٹھیک ہے جی کانو یفعلون کانا کی گردان اور ساتھ فیل مضارے ہیں اس سے جو کچھ کے وہ کرتے رہے ہیں فلا تبتعس پس آپ غمجین نہ ہو بما کانو یفعلون اس فیل کی وجہ سے جو کچھ کے وہ کرتے رہے ہیں اس سب کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں اس کے بعد جناب اکیسلی عبارت اب یہ آگیا تیر ماہ پارا اور سورہ حجر ہے سورہ حجر میں سورہ حجر اور تیر ماہ پارا وَلَقَدْ أَلِنَّ الْمُسْتَعْخِرِينَ وَلَقَدْ أَلِنَّ الْمُسْتَعْخِرِينَ جی رہت ساب مستاخرین جی حمزہ خا اور راہ اور یہ کونسا ہوگا محموز جی محموز الفا ٹھیک اور مستاخرین کیا چیز ہے یہ بہت سی پہچانا بابِ استفعال میں بابِ استفعال میں یہ کیا ہے جناب اسمُل اسمُل بلکت سی بابِ استفعال میں اسمُل فائل اور مستاخرین آپ کہیں گے کہ جمع سالم اور حالتِ نصب ہے کہ حالتِ جر مستاخرونہ مستاخرینہ مستاخرین تو جر آنے کے دوی وجوہات ہوتی ہیں اور آپ کو نظر آئے گا دونوں وجوہات یہاں پر نہیں حالتِ نصب ہے یہ مفہول ہے حالتِ نصب اس لئے کہ یہ مفہول یا مفہول بہی ہے حالتِ نصب وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَاخِرِينَ صحیح ہاں آگے بڑھنے والے نہیں جو پیچھے رہنے والے بلکت صحیح یہ یہ اصل میں وہاں پر الفاظ آئے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَاخِرِينَ اور شاید مستقدمین کے الفاظ ہیں غالبا آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے وَلَقَدْ عَلِمْنَ اور یقیناً ہم نے جان لیا وَلَقَدْ عَلِمْنَ یقیناً ہم نے جان لیا ہے مستاخرین پیچھے رہنے والوں کو صحیح پیچھے رہنا اس کے معنی ہوتے ہیں بعد استفعال میں اور ہم نے وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَقْدِ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَاخِرِينَ اطل الفاظ یہ ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو اور جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو اور ہم جانتے ہیں ہم نے جان لیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَ ہم نے جان لیا ہے مستاخرین پیچھے رہنے والوں کو قَدْ عَلِمْنَ ماضی قریب ہم نے جان لیا ہے قَدْ عَلِمْنَ ہم نے جان لیا ہے المستاخرین پیچھے رہنے والوں کو بائیسویں عبارت ما اسعلوکم علیہ من عجر ما اسعلوکم علیہ من عجر قرآن پاک میں یہ عبارت سات مقامات پر آئی ہے ایک مرتبہ سورہ سرقان میں انیسوہ پارہ اس کے بعد پھر انیسوہ پارہ میں سورت الشورہ ہے اور اس میں یہ پانچ مرتبہ آئی ہے سورت الشورہ سجدہ اسی میں آئی ہے ہر نبی یہ کہتے ہیں ما اسعلوکم علیہ من عجر پھر سورت سعاد میں آئی ہے حضور کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے تیس مطارہ تو کل قرآن پاک میں سات مرتبہ یہ عبارت آئی ہے اس میں دو الفاظ جو ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں کتاب ترخط ہیں ایک ہے اسعلو اور دوسرا ہے عجرن اسعلو اور عجرن جی آپ کریں گے حفیق صاحب اسعلو نہیں آپ دیکھیں ذرا تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے سین بلکس اور یہ محمود بلکس ہے محمود اور اسعلو فیل امر ہو سکتا ہے لیکن یہ فیل امر بنتا ہے زبر کے ساتھ باب افعال کا اور یاد رکھئے کہ اس کے فیل امر میں پھر این کلمے پر زیر ہوتی ہے اسعلو اسعلو مزارے سے بنتا ہے نا تو اسعلو اسعل ہوتا ہے یہ اسعلو ہے اس کا مطلب یہ کہ باب امر یہ پھر کیونکہ زبر ہے تو پھر یہ سیل امر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ زبر والا سیل امر صرف کس کا ہوتا ہے باب افعال کا اگر آپ غور کریں گے کہ یہ الف اور کہاں کہاں آتا ہے زبر والا الف تو یہ آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی اور وہ آئے گی کہ سیل مزارے میں متقلم کا سیغا ہاں اب باب افعال ہو باب افعال ہو اس کی خواہ رہی پہچانے ہیں لیکن سب جگہ پھر الف کیا ہوتا ہے حمزہ کیا ہوتا ہے زیر والا تو یہ آپ کہیں گے کہ سیل مزارے معروف میں واحد متقلم کا سیغا اچھا جناب ہے یہ مرفو رفا ہے اس پر دوسرا ہے اجرن اس کا مادہ کیا ہوگا ہم بلکل صحیح اور یہ کیا ہوگا محمود صحیح شروع میں ہمزہ آگیا اور یہ ایک قسم ہے اور حالت جرم ہے کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے من ہے جار اور مجرور کیا تجربہ کریں گے جناب مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ مَا أَسْأَلُكُمْ مَا أَسْأَلُكُمْ مَا أَسْأَلُكُمْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ عجر میں سے بدلے میں سے مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ مَا أَسْأَلُكُمْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ مَا أَسْأَلُكُمْ اس پر یا اس پر بدلے کا کسی عجر کا یعنی یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں میں تمہیں بات سمجھا رہا ہوں کہ میں نے کبھی تم سے اس کے لیے کوئی نظرانہ کوئی چندہ کوئی حق کے خدمت میں نے کبھی طلب نہیں کیا مَا أَسْأَلُكُمْ مَا أَسْأَلُكُمْ میں نے تم سے نہیں مانگا عَلَيْهِ اُسْأَلُكُمْ مِنْ عَجْرٍ کوئی بھی بدلہ میں نے تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگا ٹھیک ہے ٹیسنے عبارت ہے جناب سورہ سواد ٹیسنہ پارہ نہیں سوری سورہ سجدہ سورہ سجدہ اور یہ اکیسنہ پارہ ہے الافلام میمہ سجدہ حامیم نے الافلام میمہ سے جو پورا سجدہ شروع ہوتی ہے ایک کس نہ پا رہا ہے وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تُوِينَ وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تُوِينَ اس میں جناب دو الفاظ ہیں جو کہ تحت الخط ہیں پہلا ہے بدع اور دوسرا ہے انسان راحت صاحب بدع میں کیا ہوگا جی آن بدع با دال اور حمزہ اور اسے کیا کہیں گے محمود بلکل سجنا محمود اللام اچھا جی اس میں یہ کیا محسوس کر رہے ہیں کیا ہے یہ بدع بلکل سجنا سیلے ماضی معروف کا کا پہلا سیغہ سیلے ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ شروع کرنا آغاز کرنا ابتدا کرنا بدع اور الانسان اس کا مادہ بلکل سجناب حمزہ نون اور سین الانسان حمزہ نون اور سین سیلے محمود اور بھی اس کے بارے میں اختلاف ہیں اور بھی آ رہا ہیں لیکن محمود ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے ایک راہ یہ ہے کہ یہ محمودی ہے اور محمود ساہی اور یہ اسم ہے جہاں اور اس پہ حالت نصب کیوں ہے منصور ہے یہ کس وجہ سے وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ سوری یہاں پر یہ مجرور ہے وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ یہ مجرور ہے اور اس کی وجہ کیا ہے مجرور ہونے کی کہ مضاف مضاف خلق الانسان انسان کی تخلیق مضاف الہ وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْتُوِين کیا تجمع کریں گے ہاں 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 بلکہ صحیح وَبَدَعَ اور اس نے شروع کیا اور اس نے ابتدا کی خلق الانسان انسان کی تخلیق کی خلق کے معنی تخلیق اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی مِنْتُوِين گارے سے توین کہتے ہیں مٹی اور پانی کا ملاب خالی مٹی کو کہتے ہیں تراب اور تراب اور پانی جب ملتے ہیں جو گارہ وجود میں آتا ہے اس سے اور اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی گارے سے جی جب خلق کی مٹی کا ذکر ہے تو اس کے لئے پھر وہ پورے الفاظ ہیں وہ پھر سورہ حجر میں آتا ہے یہ سورہ حجر میں آتا ہے سورہ رحمان میں آتا ہے سورہ حجر میں آتا ہے سورہ حجر میں آتا ہے ہم نے انسان کو اُس سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سوکر بجنے لگا تھا یا کھنکنے لگا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتے ہوئے گارے سے کیا ہے سر رحمان میں خلق الانسان من سلسالن کلفخہ ایسے سوکے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو کھنک رہا تھا کلفخہ اب یہاں پر ایک حافظ احمد یار صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے علمی اور عدوی وہ سنا دوں آپ کو میں یہ جو مسنون کا لفظ ہے تو یہ آتا ہے سنا ہوا تو اسی سے ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اپنے دوست کے پاس گیا وہ بھی عربی زبان کے جاننے والے تھے اور جا کر کہا کہ سلام مسنون تو اگدہ وہ نراض ہو گئے نراض کیوں ہو گئے آپ کہہ لیں کہ آپ نے مجھے سنا و سلام دیا حالانکہ ان کا مقصد تھا سلام مسنون سے یعنی وہ سلام جو کہ سنت ہے اچھا جی اردو سے عربی میں ترجمہ کریں اردو سے عربی میں ترجمہ کریں یہاں پر چار اردو کی جملے دیئے ہوئے ہیں اور ان چار جملوں کو عربی میں ان کو تبدیل کرنا ہے سب سے پہلا جملہ ہے میری ماں نمازِ فجر کے بعد قرآن پڑتی ہے میری ماں نمازِ فجر کے بعد قرآن پڑتی ہے جی سرطاق صاحب آج اتدا کیجئے اس کے چاہے بلک ہو لیکن یہ ہے کہ آدمی اٹمٹ تو کرے جس کے چاہے بلک ہو لیکن یہ ہے کہ آدمی اٹمٹ تو کرے کوشش تو کرے جی امی میری ماں سید جی امی امی قرآت قرآت قرآن قرآن بعد بادہ سلات سلات بادہ سلات الفجر یہ بات جو ہے یہ اپنے بات وارد کو مضافلہ کر دیتا ہے ویسے بھی فجر کی نماز کے بعد پیچیدہ مرکبِ اضافی میری ماں نمازِ فجر کے بعد قرآن پڑتی ہے اب ماہرین یہاں پر آکر اپنا کردار ادا کریں امی قرآت القرآن بعد سلات الفجر سلات سلات میری میری ماں نمازِ فجر کے بعد قرآن پڑتی ہے لی سردار صاحب اس میں جناب صرف تھوڑا سا ایک ہو سکتا ہے اور وہ ہے امی نہیں وہ تو پھر مجھول ہو جائے گا نمازی امی تقرآن قرآن باد سلات الفجر مازی کا سیغہ یہاں پر نہیں ہے یہ حال ہے تو مزارے لگانا پڑے گا امی تقرآن قرآن باد سلات الفجر اگر جملہ فیلیہ مناتے ہیں تو پھر بھی یہ چوتھا سیغہ لگتا اس طرح سے ہو جاتا بس یہ ہو جاتا تقرآو امی تقرآو امی امی پھر یہ ہوتا امی یا القرآن پھر آپ کو ملانے کے لئے یہاں پر زبر دینی پڑتی یہ ایک چیزہ جو کہ تجربے سے سامنے آتی ہے تقرآو امی القرآن باد سلات الفجر اچھا چوتھا سیغہ چوتھا سیغہ چوتھا سیغہ ساتھا سیغہ ایک ہی ہوتے ہیں یہ بھی غائب ہے چونکہ مونس ہے اس بھی مونس کا سیغہ آتا واحد کا سیغہ ہے غائب کا سیغہ آتا ہے زملہ فیلیہ میں شروع میں لیکن اگر مذکر ہوگا تو مذکر مونس ہوگا تو مونس تو یہ چوتھا سیغہ ساتھا نہیں ہے تقراب کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ تُو پڑھتا ہے یا پڑھے گا لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں وہ پڑھتی ہے یا پڑھے گی ٹھیک ہے ایک نکتہ جو کہ قرآن پاک میں بادہ محسوس کریں گے وہ ہے باد اور قبل کے بارے میں یا اس طرح کے ظرف کے بارے میں ہوتا ہے بادہ یا قبلہ یہ ویسے ہیں ظرف ویسے کیا ہیں یہ ظرف اور عام طور پر یہ آلت نصب میں آتے ہیں اور اپنے باد والے کو کیا دیتے ہیں یہ جرد دیتے ہیں مذافلے بنا دیتے ہیں سے پہلے یا کے بعد اس سے پہلے یا اس کے بعد اچھا جب یہ کبھی کبھی ایسے بھی آتے ہیں کہ یہ اپنے باد والے اسم ان کا باد والے اسم مذافلے نہیں بنتا تو اس وقت یہ ایسے بھی کرتے ہیں اگر ان سے پہلے فرض کیجئے ہر سے جر آ جائے تو پھر بھی تو پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان پر رفع ہوتی ہے من قبلو اگر یہ مرقب اضافی کے طور پر نہیں آ رہا ایسے من قبلو ایک جگہ آتا ہے خدل لنات تو یہ بات اب عجیب نوٹ کریں گے من قبلو یا من بادو یعنی حالکہ من ہر سے جر آ رہا ہے لیکن اس پر یہ ایک ہرکت ہوتی ہے اور وہ بیش ہوتی من اگر مذاف نہ ہو ہاں اگر یہ مذاف ہو اور اس سے پہلے ہر سے جر آ رہا ہو تو پھر ہو جائے گا من قبل اکم تب یہ اگر یہ مذاف ہو تو پھر من کی وجہ سے جر قبول کر لیتا ہے صحیح اب تین شکلے ہو گئیں یہاں پر یہ کیا ہے یہ مذاف ہے لیکن حرف جر نہیں آ رہا تو اس نے اپنے ذرف کے قائدے گناتا ہے اپنے نصب اس نے برقرار رکھی یہاں پر کیا شکل ہے کہ اس سے پہلے من آ گیا اور یہ مذاف نہیں ہے یہ تو اس نے بجائے نصب کے یا جر کے اس پر کیا ہے رفع ہے اور اگر یہ مذاف اور اس سے پہلے من آ جائے تو تب یہ زیر قبول کرتا ہے تو یہ قبل قبلو بادہ خلفہ وغیرہ یہ الفاظ جو ہیں جو ذرف ہیں ان کا یہ خاص قائدہ ہے استثناء ہے بارش کیونکہ آج آیا یہ لفظ تو میں نے کھوڑی سی بضاعت کر دی اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھی اگلا جملہ ہے اے میری بہنوں مجھے اجازت دو کہ میں کھانا کھالوں اے میری بہنوں مجھے اجازت دو کہ میں کھانا کھالوں کوشش کیجئے رات ساتھ بہنوں کی جمعہ ہوتی ہے اخوات اخوات یہ ہوگا تلکل صحیح ہے اے میری بہنوں یا اخواتی یا حضور کے ایک الفاظ ہیں شیعہ بطنی ہودن و اخواتوها مجھے بڑا کر دیا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے اخوات تو یا اخواتی اے میری بہنوں بلکل صحیح ابھی چونکہ ہم نے پڑھا تھا آپ کو سہذر رہا یا اخواتی اے زلی اب یہ اصل میں ہو جائے گا ای زلی ٹھیک ہے مجھے قائدہ ہے محموس کا اس کے حساب سے یہ حمزہ جو ہے اس زیر کی رہایت کرتے ہوئے بدل جائے گا کس میں یا تو ای زلی یا اخواتی ای زلی ہاں کے میں کھانا کھالوں کے کے کی عربی ان اے زلی ان ان میں کھانا کھالوں ہوتا ہے اکلا یا اکلو اکلا یا اکلو باہد متقلم کسی ہے گا اکل ان افنس بنے گا یہ اکل ان اکل صحیح ان کی وجہ سے ان مجزوم کرتا ہے کہ لن ان ازن کئی ان آکلا صحیح ان جو ہے یہ مجزوم نہیں کرتا بلکہ منصوب کرتا ہے لن ان ازن کئی حتی لی تو ان اکلا ان اکلت آم خانا ان اکلت آم اچھا اب دیکھئے یہ دو حمزہ کھچے ہیں نہیں ایک ساکر نے اور ایک کیا ہے حرکت والا ہے تو یہ حمزہ اس کی اس حرکت کی ریایت کرتے تو کس میں بدل جائے گا علف میں تو آپ اس کو پھر لکھیں گے ان ان آسولت آم مجزوم نہیں کرتا ہے جی جو یا میں بدلہ تھا وہ لوڈ آتا جیسے وعمر بتایا تھا وعمر تو اصل میں تو اگر آپ اس سے بنائیں گے یا مرو سے اگر آپ بنائیں گے امر کا سیغہ تو ساتھ ساتھ سیغہ بنے گا پا مر اور یہ بنے گا اصل میں اے مر نہیں امرہ یا یا مرو ہاں سوری یہ بنے گا او مر ہاں او مر تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ اس کی رائعہ کرتے ہوئے بدل جائے کس میں واؤ میں اس پیش کی رائعہ کرتے ہوئے یہ بدل جائے کس میں واؤ میں تو یہ ہونا چاہیے او مر اچھا لیکن جب آپ اس سے ملانے کے لئے لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے حمزت الوصل بن جاتا ہے اور نہیں پڑا جاتا اور یہ واؤ دوبارہ آ جاتا ہے اپنے اسی حمزہ میں اور یہ بن جاتا ہے صرف واؤ مر واؤ مر احلہ کا بسطلات تو وہ جو تبدیلی ہوتی ہے محموس کے قائدے کی وجہ سے اگر کوئی ملانے کے لئے کوئی لفظ آ جائے کہیں ملانا پڑے تو پھر وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے اچھا جی تو یہ بلکل صحیح بنا دیا جناب یہ تو یا اخواتی اے میری بہنوں ای زلی مجھے اجازت دو ان آکول تاما کہ میں کھانا کھالوں ٹھیک ہے جناب تیسرا جملہ ہے کیا تم نے اس لڑکے میں کچھ سوچ بوجھ دیکھی ہے کیا تم نے اس لڑکے میں کچھ سوچ بوجھ دیکھی ہے کون اس کو کرے گا جی سبتا 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 نے آپ کو شش کر ہاں کیا چاہ کی عربی جی حل حل بلکل صحیح دیکھئے آنسہ باب افعال میں یہ اس سے پہلے قائد بھی آئی تھی جو ہے وہ فَإِن آنَسْتُم دسمی عبارت تھی صحیح ہے فَإِن آنَسْتُم تو وہ تجھے جمع کے لیے یہ واحد کے لیے ہوگی حل آ نستا حل آنستا حل ایسے کر لیں حل آنستا اور رشدن اس لڑکے میں اب دیکھیں دوبارہ آیت پر غور کریں فَإِن آنَسْتُم مِنْهُم رشدن فَإِن آنَسْتُم مِنْهُم رشدن تو اگر ہم قرآن کے پیٹرن پر چلیں حل آنستا اس لڑکا مِن وہ لڑکا مرکب اشاری مِن زَالِقَ الْوَلَدِ یہ پورے کا پورا مرکب اشاری ہے اس پر بھی جر ہے اس پر بھی جر ہے اس کی جر نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ مبنی ہے زَالِقَ 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 اس کی جر نظر آ رہی ہے حل آنستا مِنْ زَالِقَ الْوَلَدِ اب لے آئیے رشدن کیا تُو نے اس لڑکے میں کچھ سوچ بوچ دیکھی ہے سوالیا نشان حل آنستا مِنْ زَالِقَ الْوَلَدِ رُشْتَن دیکھیں یہ اصل میں جیسے میں بتایا تھا کہ صلح آتا ہے جیسے اب آنستا کے بعد بجائے سی کے ہم مردم میں کہتے ہیں میں وہاں من کا صلح آتا آنستا مِنْ صحیح اور قرآن پاک سے اس کی مثال موجود ہے ویسے تو اگر قرآن پاک کی مثال سامنے نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہ کہتا حل آنستا فِي زَالِقَ الْوَلَدِ اس لڑکے میں لیکن جب قرآن پاک سے مثال موجود ہو تو تک بجائے سی کے مِنْ کا صلح آئے گا جناب چوتھا اور آخری جملہ ہے اے ہمارے رب مسلمانوں کے دلوں میں اُلْفَدْ ڈال دے اے ہمارے رب جی مسلمانوں کے دلوں میں کیا ڈال دے جی اتیق صاحب جی کوشش کریں اے ہمارے رب رب بنا اے ہمارے رب اب یہ دیکھیں زبر بتا رہی ہے کہ آپ رب کو پکار رہے ہیں رب بنا صحیح ہے اطل میں ہے یا رب بنا یا لکھنے کی ضرورت نہیں رب بنا اگر ہم خالد لکھتے رب بنا تو پھر ہوتا ہمارا رب رب بنا اے ہمارے رب جی اُلْفَدْ ڈال دے ہاں اَلْفَدْ اب دیکھیں بابِ تفیل میں ہوتا ہے اَلْفَا يُؤَلْفُو کیا ڈالنا اُلْفَدْ ڈالنا اب اسی سے دیکھیں امر کا سکر کیا بنے گا ماضی ہوتا ہے اَلْفَا اور مزارع ہوگا فَأَلَا يُفَئِلُو اَلْفَا یو یو اَلْفُو ہم نے اس سے بنانا ہے امر کا سکر کیا ساتھا سکر کیا ہوگا تو اَلْفُو کیا کریں گے آپ علامت مزارع ہٹا دیں گے صحیح اور یہ جو واؤ ہم نے لگائی ہوئی تھی یہ اس کی پیش کی وجہ سے تھی تو جب وہ گئی تو یہ پیش بھی ہاں اور یہ مجزوم کر دیں گے امر برانے کی اَلْف صحیح رَبَّنَا آپ ایسی بھی لکھ سکتے ہیں اَلْفُ تُو اُلْفَتْ ڈَال اے رب ہمارے تُو اُلْفَتْ ڈَال مسلمانوں کے دلوں میں دیکھیں پھر قرآن پاک کی مثال کو آپ بچلے راہ بنائیے لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفْتَ بَيْنَا قُلُوبِهِنْ بَيْنَا قُلُوبِهِنْ بَيْنَا بلکل سے ہی قُلُوبِل سوئیے بَيْنَا کے بعد بھی موجو اغلاح حرف آتا ہے وہ مضافلہ بن جاتا ہے بَيْنَا قُلُوبِل مسلمینہ قُلُوبِل مسلمینہ رَبَّنَا اے رب ہمارے اَلْف تُو اُلْفَتْ ڈال دے بَيْنَا قُلُوبِل مسلمینہ مسلمانوں کے دلوں کے درمیان لفظی تنیمہ یہ ہوگا یہ پھر پیچیدہ مرکب اضافی ہے مسلمانوں کے دلوں کے درمیان ہاں کوئی فرق نہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب اور اللہم اے اللہ بجائے یا اللہ کہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جو جب ہم نضاع لگاتے ہیں تو یہ عربوں کا انداز ہے کہ وہ اللہم بلکل اے اللہ اللہم اے اللہ نہیں اللہم اے اللہ اور ربنا اے رب ہمارے آج ہم اسی پر اصطفاء کرتے ہیں اللہ اللہ کے محمود کی مشک ہم نے مکمل کر لی اگلی برطبہ انشاءاللہ ہم مزاق کی بحث آغاز کریں گے سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ 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 اللہ